بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی زبردست یونیک اور سپیشل ریسپی آج ہم مندی بنائیں گے یہ ایک ارائبک ڈش ہے جس میں ہم چاولوں کے ساتھ گوشت کو انجوائی کریں گے چاہے وہ مٹن ہو چکن ہو جو بھی ہو آپ لوگ آسانی سے یہ ریسپی گھر میں بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم چکن مندی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں فل چکن لے رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم کٹس لگائیں گے کٹس لگانے کے بعد ابھی ہم اس کے لئے ایک سپائسز کا ایک پیسٹ بنائیں گے اور وہ اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں ہاف کپ دہی لے رہی ہوں اور اس دہی میں ہم ایڈ کریں گے سپائسز اور دہی میں ابھی میں سب سے پہلے ایڈ کروں گے گارلک جنجر پیسٹ گارلک جنجر پیسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں سپائسز میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون رچلی پاورڈر ون ٹی سپون دنیا پاورڈر نمک حسبی زائیکہ اور فود کلر بہت کم فود کلر اور یہاں پر ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں فائف ٹو سیون ٹی سپون گارل وین ایڈ رکھ اور ابھی ہم ان تمام انگریڈنس کو مکس کریں گے دہی میں تمام انگریڈنس ہم ایڈ کر چکے ہیں آپ لوگ وین ایڈ کی جگہ لیمن کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن جوز کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ان تمام انگریڈنس کو مکس کر رہے ہیں اور ایک پیسٹ بنا رہے ہیں اور اس پیسٹ کو ہم ایڈ کریں گے چکن کے اوپر اور چکن کو پھر ہم ریسٹ پر رکھیں گے آپ لوگ اسے ایک گھنٹے کے لیے بھی ریسٹ پر رکھ سکتے ہیں دو گھنٹوں کے لیے بھی ریسٹ پر رکھ سکتے ہیں تو میں اسے بس ارجنٹ بنا رہی تھی انسٹنٹ بنا رہی تھی تو میں اسے ایک ہی گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس چکن کو پکائیں گے بیک کریں گے تو یہاں پر ہم سپائسز کا جو پیسٹ ہے وہ چکن کے اوپر اچھے طریقے سے لگائیں گے ہر ایک سائٹ سے ہم لگائیں گے کٹس کے اندر بھی ہم اس پیسٹ کو لگائیں گے اور پھر ہم اسے ریسٹ پر رکھیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیسٹ لگا لیا ہے اور چکن کو ہم اسی پیسٹ میں دوبارہ ایڈ کریں گے ہم اس پیسٹ کو ضائع نہیں کریں گے اور اسے بھی ہم پکاتے وقت یہ بھی ریسٹ پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ رات سے بھی اسے میرینیٹ کریں اور پھر آپ لوگ صبح اسے پکائیں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن میں اسے کوک بنا رہی ہوں تو بس اسی ٹائم میں نے اسے صرف ایک ہی گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیا تھا تو یہاں پر ابھی ہم اسے ریسٹ پر رکھیں گے پیسٹ ہم لگا چکے ہیں تمام سپائسز ہم ایڈ کر چکے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا چکن بن چکا تھا تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹائ کریں تو ایک گھنٹہ ریسٹ دینے کے بعد ابھی ہم یہاں پر پین میں اس چکن کو ایٹ کریں گے اور ساتھ میں اسی دہی کو ہم ایٹ کریں گے اور اسی دہی میں ہم اس چکن کو پکائیں گے تو یہاں پر ابھی ہم پین کو کور کریں گے اور اسے ہم میڈیم فلم پر پکائیں گے آپ لوگ اسے آون میں بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں لیکن میں اسے پین میں بنا رہی ہوں چکن کو کر رہی ہوں اسے پکا رہی ہوں تو ٹوئنٹی منٹس کے بعد ابھی ہم دوسری سائٹ کو بھی چینج کریں گے اور دوسری سائٹ کو بھی ہم ٹوئنٹی منٹس دیں گے تو یہاں پر ہمیں چکن کا جو ایک سائٹ کو میں نے ٹوئنٹی منٹس دے دیئے ہیں اور ٹوئنٹی منٹس ابھی ہم اس دوسرے سائٹ کو دیں گے اور پین کو دوبارہ کور کریں گے اور پھر ہم اسے نکالیں گے اور چکن جو تھا یہاں پر نائنٹی پرسنٹ بیک ہو چکا ہے اور ابھی ہم اسے نکالیں گے اور ٹین پرسنٹ ہم اسے آئل میں فرائے کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم پھر پکائیں گے تو یہاں پر ہم نے چکن کو نکال لیا ہے پینٹ سے اور ابھی ہم اسے ڈیپ آئل میں فرائے کریں گے اور دونوں سائٹوں کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ کرسپی بنے تو یہ سیمپل مندی ریسپی ہے آپ لوگ اسے ہسانی سے بنا سکتے ہیں سیمپل چکن آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر چکن نہیں تو آپ لوگ مٹن بھی لے سکتے ہیں اور پھر آپ لوگ اسے انجوائی کر سکتے ہیں یہ سمپل ریسپی ہے آرابک ریسپی ہے تو میں اپنے لئے بنا رہی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں اگر آپ لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کینڈلی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اسے ہم فرائی کر رہے ہیں اور ہر ایک سائٹ سے ہم اسے اچھے طریقے سے پکائیں گے فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے رائس تو چاولوں کے لئے میں لے رہی ہوں آنین سب سے پہلے ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں میں ٹو آنین ایڈ کر رہی ہوں ہم نے باریک باریک تمام پیاس کو کاٹا ہے اور ان پیاس کو ہم فرائی کریں گے آئل ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم two onions add کریں گے اور اسے ہم fry کریں گے تو یہاں پر onion کو fry کرنے کے بعد پھر ہم add کریں گے tomato تو آپ لوگ آسانی سے دو یا تین tomato آپ لوگ add کر سکتے ہیں میں یہاں پر three tomatoes add کر رہی ہوں اور gravy ہم بنائیں گے چاولوں کے لئے آپ لوگ اسے plough type بھی بنا سکتے ہیں بریانی type بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں پر dependent ہے کہ آپ لوگ کو بریانی پسند ہے یا plough پسند ہے تو یہاں پر میں تری ٹومیٹوز ایڈ کر چکی ہوں اور ساتھ میں میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ٹومیٹر کا پیسٹ اچھے طریقے سے بنے تو یہاں پر میں دنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ بریانی مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور زیرہ پاورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں نمک حضب زائقہ لونگ اور تیز پتے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں تو ان سپائسز کو ہم ٹومیٹو کے ساتھ ایڈ کریں گے گریوی بنائیں گے چاولوں کے لیے چاولوں کو ہم عبال چکے ہیں اور ان سپائسز کو ابھی ہم فرائی کریں گے ساتھ میں میں دوبارہ یہاں پر بہت ہی کم پانی ایڈ کروں گی تاکہ ٹومیٹر کے ساتھ یہ سپائسز اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے تو سپائسز کو فرائی کرنے کے بعد یہاں پر ابھی ہم چاول کو ایڈ کریں گے آپ لوگ آسانی سے ڈاریک پی چاول ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اسے آپ لوگ بنا سکتے ہیں لیکن میں پہلے ہی چاولوں کو بوائل کر چکی ہوں تو سمپل ہم بوائل چاول ایڈ کریں گے اور پھر ہم اسے دھم پر رکھیں گے اور پھر ہم اسے انجوائی کریں گے تو یہاں پر جو سپائسز ہے وہ بلکل ریڈی ہے فرائی ہو چکے ہیں گریوی بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر ابھی ہم ایڈ کریں گے بوائل چاول تو میں یہاں پر چاول ایڈ کر چکی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ابھی میں دوبارہ فوڈ کلر یہاں پر میں سیمپل فوڈ کلر کا استعمال کروں گی فوڈ کلر کو میں نے وینگر میں بنا لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے فوڈ کلر لیا تھا اور سیون ٹیبل سپون میں نے لیا تھا وینگر تو اس میں میں نے یہ کلر بنا لیا تھا تو ابھی ہم اسے دم پر رکھیں گے ففٹین منٹس کے بعد ابھی ہم نے اسے چیک کیا تو ہمارے جو رائس تھے جو چاولتے وہ بلکل ریڈی تھے اس کی ابھی ہم میکسنگ کر رہے ہیں اور اسے ہم توڑی دیر میں ڈش آؤٹ کریں گے تو جو چاولتے وہ بلکل ریڈی ہے تو یہاں پر ہماری چکن مندی بلکل ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ہماری جو چکن مندی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اسے ہم انجوائی کریں گے رائتے کے ساتھ سلات کے ساتھ اور یہ سمپل ریسپی امید ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہنائے ہیں اور ابھی تک ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو یہاں پر جو چکن مندی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور امید ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آخر میں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں آپ لوگ ضرور بتایا کریں آپ کو ریسپی کیسے لگی اور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے یا نہیں تو آخر میں اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اللہ حافظ